نیوز اپ ڈیٹ فوج اور عدلیہ کی تذہیق پر پانچ سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانی کی تجویز وفاق حکومت نے تازیرات پاکستان اور کوڈ آف کرمنل پرسیجر میں ترمیم کرتے ہوئے فوج اور عدلیہ کو بدنام کرنی پر پانچ سال سزا کے لیے قانون کا درافت تیار کر لیا ہے اس وڈیو میں ہم اس نئی تجویش و درافت پر نظر ڈالیں گے رون اخبار کی ریپورٹ کے مطابق وزارت قانون کی جانب سے تیار کردہ درافت وزارت داخلہ کے ذریعے وزیراعظم اور وفاقی کابینہ کو پیش کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ سمری اور بل جلد ہی وفاقی کابینہ کو بھیج دیا جائے گا درافت میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی عدلیہ مسلح خواد یا ان کے کسی بھی رکم کو بدنام کرنے یا تضحیق کا نشانہ بنانے کی نیت سے کوئی بیان دے یا معلومات کسی بھی ذرائع سے پھیلائے تو اس کو قید کی سزا کا مرتقب قرار دیا جائے گا اور اس میں پانچ سال تک توسیع یا جرمانے کے ساتھ سزا ہو سکتی ہے جرمانہ دس لاکھ روپے یا صرف جرمانہ اور قید دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے فوجداری قابانین ترمیمی ایک دوہزار تیس کے عنوان سے بل میں تاظرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ میں سیکشن فائیو ہنڈر کے بعد فائیو ہنڈر ایک ہی نئی سیکشن کی ایڈیشن کی تجویز دی گئی ہے جسے ریاستی اداروں کو جان بوچ کر بدنام کرنے اور تضحیق کا نشانہ بنانے کا نام دیا گیا ہے مزید برا تضحیق تاظرات پاکستان کے شیڈیول ٹو میں سیکشن فائیو ہنڈر ایک اضافے کے بعد مجرم کو وارنٹ کے بغیر گرفتار کیا جا سکے گا اور الزام ناقابل زمانت اور ناقابل مسالحت تصور کیا جائے گا اور اسے صرف سیشن کورٹ میں ہی چیلنج کیا جا سکے گا سمجھ میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں ریاست کے مقصوص اداروں کو حال ہی میں بدنام کرنے تضحیق کا نشانہ بنانے اور بے بنیاد الزامات لگائے جانے میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے ان اداروں میں عدلیہ اور مسلح افواز شامل ہیں ڈرافٹ کے مقابق ذاتی مفادات کے لیے سائبر مہم شروع کی گئی ہے جس کا مقصد مقصوص ریاستی اداروں اور ان کے اہدداروں کے خلاف اشتعال اور نفرت پھیلا رہا ہے اس طرح کے حملی اسے ملک کے ریاستی اداروں کا استحقام شہرت اور آزادی کو جان بوجھ کر داخدار کیا جا رہا ہے سمجھ میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ اور فوج کے اہدداروں کو سامنے آنے سکینڈالائز کرنے اور تضحیق آمیز بیانات کا جواب دینے کا موقع نہیں ملتا مزید بران ڈرافٹ کی تجویز کے مطابق کرمنل پروسیجر کورٹ کے سیکشن 196 کے تحت کسی بھی شخص کا ادراک کرنے یا کسی کے خلاف ایف آئی ادرج کرنے سے پہلے وفاقی حکومت سے لازمی طور پر منظوری لی جائے مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجے تاکہ اسی طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے شکریہ